ایشیا کپ کے دوسرے میچ میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا پاکستان کی میزبانی میں سری لنکا اور پاکستان میں کھیلے جا رہے ایشیا کپ کے دوسرے میچ میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی بنگلہ دیش کی جانب سے دیا گیا 165 رنس کا حدف سری لنکا نے 49 اوورس میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا صدیرہ سماراویک راما چون اور چارت اصالن کا 62 رنس کے ساتھ نمائیا رہے بنگلہ دیش کی طرف سے شکیب الحسن نے دو تسکین احمد شروف الاسلام اور میدی حسن نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کی آلپالے کے لے میں کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 42 اشاریہ چار اوورز میں 166 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی بنگلہ دیش کے نجم الحسین نواسی رنس کے ساتھ نمائیا رہے تاہم ان کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی قابل ذکر رنس بنانے میں ناکام رہا اوپنر تنزید حسن صفر محمد نعیم سولہ توحید ہر دوئی بیس اور کپتان شکیب الحسن محس پانچ رنس بنا کر پویلین لوٹے مشفق الرحیم تیرا میدی حسن پانچ اور میدی حسن ٹو چھے چھے رنس کے مہمان ثابت ہوئے رسکین احمد اور مصطفظ الرحمن خاتہ کھولے بغیر ہی چلتے بنے سری لنکا کی جانب سے متحیشہ پاتھیرانہ نے چار اور مہشتے کشانہ نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا دین انجاوہ ڈی سلوہ دونتے والا لیگا اور دیسن شنکہ نے ایک وکٹ حاصل کی قبل عزین ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں میزبان پاکستان نے نیپال کو 238 کے بڑے مارجن سے شکست دی تھی قبل عزین ٹورنامنٹ کے افتتاحی میرے